حال کے باوجود وہ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں میں آپ کے مالکان میڈیا ہاؤس کے تمام ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آج ایک اور جوان لاشے کو ہم دفنانے جا رہے ہیں کراچی کے ایک اور نوجوان کو خون میں نہلایا گیا بھر خانے مشکل ہو جائے گئی ہے بات نہیں بنے گی نماز کے بعد کرتے ہیں میڈیا کے دوستوں کا بے انتہا شکریہ آج پورا شہر کراچی اور پورا ملک سوگوار ہے ہر آنکھ اشکبار ہے پچاس سے زیادہ کراچی کے نوجوانوں کو ڈکیتی رہزنی اور سنیچنگ کے واقعات میں خون میں نہلایا گیا ہے آج عبد الرحمان نامی ایک اور کراچی شہر کے نوجوان کا لاشہ ہم دفنانے جا رہے ہیں یہ اس کی نماز جنازہ کا موقع ہے میں سب سے پہلے تو اس باقعے کی سخترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور صوبائی حکومت جو کہ قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے ایسے اناثر کو لگام دینے ان کی بیخ کنی کرنے کی ذمہ دار ہے آئین اور قانون اور حکومت کی عمل داری کی ذمہ دار ہے حکومت سند پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی اس کے وڈیرے چھاگردار ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے شہری علاقوں کو بالعموم سند کے شہری علاقوں کو بالعموم اور کراچی کو دہشتگردوں ڈکیتوں رہزنوں موبائل گاڑیاں چیننے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے بے روزگاری مہنگائی نے الگ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے نہ اس کا کوئی صدیباب ہو رہا ہے جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور نوجوان کسی گھر کے چشم و چراخ ان کی امیدوں کا مرکز ان کا روشن مستقبل تاریخ ہو رہا ہے اور یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں یہ درجنوں گھر کی کہانی ہے اور اب اس کے اگر روکتام نہ ہوئی تو اہم کیم پاکستان میرے سربراہ خالد بھائی رابطہ کمیٹی اور آلیان شہر اس شہر کی نوجوانوں کی تنظیمیں میرے ایم این اے ایم پی اے ہم پھر یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب اگر یہ سلسلہ نہ رکا اب اگر قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا اب یہ معصوم بے گناہ لوگوں کی جانوں کا اطلاع بند نہ ہوا تو پھر ہم بہت جھل چیف منسٹر ہاؤس کا گھہراؤ کریں گے پھر ہم ان کا ناتقہ بند کریں گے پھر ہم ان کی نقل و حرکت بند کریں گے ان کی عیاشیاں ان کے عللے تللے بند کریں گے جو ٹیکس ہم لوگوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں اگر وہ ٹیکس ہماری بربادی کے پروانے پر دستخط کرتا ہے ہمارے نوجوانوں کی لاشے اس کے بدلے میں ہمیں دیتا ہے تو پھر ایسا ٹیکس بھی ہم پر حرام ہوگا پھر ایسا ٹیکس بھی ایسی حکومت کو ہم دینے کے روادار نہیں میں سویل نافرمانی کی بات نہیں کر رہا میں حق مانگ رہا ہوں میرے بچوں کے لیے اس شہر کے لیے جو ترقی کا مرکز جو معیشت کا انجن ہے اس شہر کے چشم و چراغ نوجوانوں کو لوگوں کی امیدوں اور مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے اور یہ بے اس بیٹے ہوئے حکمرہ میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سندھ اور بالخصوص کراچی کے حالات کا جائزہ لیں اور جو ان کی حلیف جماعت ہے پاکستان پیپرز پارٹی اور اس کے تحت یہ سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس سطح پر بھی بے اسی ہو کوئی جوڈیشن کمیشن بنائے میرے سیکڑوں درجنوں جو بچے نوجوان شہید ہوئے جن کی جانوں کا اطلاف ہوا جنہیں زندگی کی نعمت سے محروم کیا گیا جن کے بوڑے ماں باپ کو باقی زندگی اسی حسرت میں مایوسی میں انہیں اداسی میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو عجیرن کر دیا گیا میں منت کرتا ہوں حکمرانوں کی جو اسلامباد میں ہے میں چیف آف دی آرمی سٹاف سے میں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس سنہائی کورٹ اور وزیراعظم پاکستان سے خاص طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کراچی میں جو یہ بدامنی ہے یہ رہزنی ہے یہ لوٹ مار ہے یہ قتل عام ہے میرے بچوں کا میرے نوجوانوں کا اس کا نوٹس لیں اس کی روکتام کریں ورنہ پھر چیف منسٹر ہاؤس کا گہراو عید کے بعد پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ